موسیقی 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 خلاص کر رکھے اور ایکسپریمنٹ تا سر چھوٹا جائے ایکسپریمنٹ تا کنیکٹ بیٹی بے سب سے پہلے میں نے ریموت سے کار چلایا چلانے کے بعد اُس کو ثلاؤ ہو ماروٹی اٹھ ہندڈیٹ کو آپ نے چلایا آپ خود موٹر سیکل پر چلانے ہی نیی سب سے پہلے ریموت سے چلایا تھا سو چھوٹا جائے اٹھا اٹھا میرا ہاتھ میں اور اس سے میں پوری کرو کرتا تھا بری خلال چھیلوں والے کار نہیں ہے مرہوٹی 800 اور اس کو میں پورا اپریٹ کرتا تھا اس نے مرے اپنے ہاتھ سے اپنے آتومیک کلچ آتومیک بریک آتومیک سٹر ٹنگ سٹم آتومیک سٹر ٹنگ آؤپریٹنگ سٹم یہ بنایا تھا سر اور جب یہ بنایا تو یہ اس کو ابھی اس لیول پر نہیں آیا تھا کہ آپ کچھ بولیں یا ہمیں کچھ بولوں کہ اس کا کچھ کرا ہے یا اس کا کچھ ہو سکتا ہے یا آم جنتا کے لئے یوز ہو سکتا ہے اور آپ کی بھی لئی بات ہوئی تھی یا آرمی کے لئے یوز ہوتا ہے پر یہ اس کے بات جب میں نے سوچا اب اس کو ہائی لیول پر لے کے جانا ہے اور میں نے ایک ایکسپریمنٹ کرنا چھوٹا ساتھا کہ بائک سے اس کو کنیکٹیویٹی اس کی آپس میں کنیکٹ کریے ہیں دیکھیں رویں گے آپ ویڈیو میں بہت سادھران سی تھیوری لگتی دور سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرل کار ہو رہی ہے پر صاحب پوری کار خالی انداز ہے اور یہ یہ میرا ایکسپریمنٹ سکسیس فول ہو چکا ہے ابھی جس پہ میں کام کر رہا ہوں جی پی آریس یہ اگر یہ ایکسپریمنٹ مجھے بتا ہے کہ جی پی آریس کیا ہوتا ہے سر جی پی آریس دیکھیں سب سے پہلے جی پی آریس جب یہ ایک عام انسان کے لیے بنا تھا اس میں جو ایک 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 اتنا سا ڈیوائیس ہے سر چھوٹی سی اتنی سی مایکرو چیپ ہے جو جہاں پر رہتی ہے سپس اہی پر ہے پر اس کا لوکیشن ٹائم ڈیٹ کس جگہ پر ہے کونسے ایری میں یہ سب بتاتا ہو اس کے بعد پھر یہ کمان بھیجنے میں سب سے اچھا جی پی آریس جی پی آریس میری آگر میں آگے والے سمیں میں جب مجھے ایسا لگتا ہے اگر کہیں سے مجھے مکہ بھی لے گا یا سپورٹ بھی لے گا تو سر میری کار میں دو کیمرے لگا ہوں جیسا بھی کیمرہ شو کر رہا ہے وہ کیمرہ ایک فرینڈ اور ایک ریال لگے اور جی پی آریس سے اس کو کوشش رہے گی سر ابھی چل رہا ہے اس پر کہا میں نے یہ نہیں بولا کہ کمبلیٹ ہو گیا سر تو اپنے گھر پر بیٹھ کے کاری چلا سکتی ہے جی بالکل جی بالکل جی بالکل گھن سکتی ہے اگر نے کہا تو گھنٹی ہے بڑی کار گھنائیں گے شاہر میں اور کہ سر آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہی کار میں کار جا رہی ہے جی جی اور اس میں جی پی آریس میری ہیلپ کرے گا کیونکہ جب نہیں ہے کہ مجھے فوکس دیکھیں کوئی سے اسٹوڈیم کے پاس ہے یا کی میرے گھر کے پاس ہے آپ کی سگاری کا افیوگ کیا ہے آپ نے جو کھوچ کی ہے جی بالکل اس سے فائدہ کیا ہے سر سر ابھی بھی یہ 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 تو جو میں نے عوشکار بول رہا ہے وہ سے یا عوشکار بول رہا ہے کہ یہ نیا چیز یہ پر یہ نیا چیز تو نہیں ہے یہ آپ بھی مانتے ہیں کچھ میں پیسے خرچ کی ہے آپ نے اس کو بنانا ہے سر دیکھئے کیا ہوتا سر اس چیز کا میں نے حساب نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا سر کیونکہ میری محنت کا محنت اور اس میں کتنا کیا ہوتا آپ کی بیگر کے پیسے کو بیش خیمتی ہے سامان خرید میں میں کتنا پیسے لگا دیکھئے وہ اس کا میں نے حساب نہیں کر رہا اور کتنا بس میں کو جو ضرورت لگی ہے اور سب سے بھی لگاتی ہے اس میں سونت دیان سے اس میں نیا چیز کچھ بھی نہیں خریدا ہے اگر آپ کے پاس کوئی تیکنیشن ہے ابھی حال تو اس کو لائیں اور چیک کروائیں اس میں نیا چیز کو اسی بھی نہیں ہے توٹل جو جو سکریپ کا سامان ہے سکریپ ہو جاتا ہے اس کو فک دیتے ہیں کمپنی جو روٹی ماروٹی کے کمپنی ان کو جراسا دیمیج ہوتا ہے اس کو فک دیتے ہیں فک دیتے ہیں اور وہ نورمل اپنا یہاں پر چلے اپنے شہر میں بہت سی جگہ ہیں اس کو اسی خرید سکتے ہیں وہی سے میں نے وہ سامان لیا ہے اور اس کا ایک کار بنایا ہے اپنے دیکھا ہوگا اس میں میں نے ایک اینجین چینج کر رہا ہوں جی بالکل اس میں ڈیزل سے چلتا ہے اور اب بھی تک کہ جتنی بھی کار آئی ہے جو کمپنی کا نام تو نہیں لویا اب بھی تک کسی کار آرہی ہے ڈیزل کار آرہی ہے اب بھی تک کسی کار نے 35 کا ایوریج کسی نہیں دیا ہوا سر پر میری کار دیتی ہے یہ مارک تو یہ چھنڈر جی بالکل جب میں نے اینجین اس میں اورال کر کے اسیمبل کرا اور میں نے 100 روپیس کا ڈیزل ڈالوایا سر 100 روپے کا جب میں نے اس میں ڈیزل ڈالا تو میری کار دیواز سے اوکے واپس آگئی تھی پرفارمنس بھی ہوئی ایک ہزار سی سی ہنجن ہے اور جب یہ ویڈیو میں دیکھا جو میں بائٹ چلاتا ہوں اور کار میرے ساتھ چلتی تو ایک ایسی فیلنگ آتی ایک ہزار سی سی کا ایسا پاور جس کو میں ہاتھوں سے چلا رہا ہوں مطلب میں اشاروں سے چلا رہا ہوں اس کو کہیں بھی سکتا ہوں اور میں جب تک چاہوں گا وہاں سے وہ آئے گی بھی نہیں اور جب تک میں نہیں چاہوں گا سر اس میں مہینے مجھے جب پورا complete ہو گیا تو اس میں تین مہینے لگا سوچ رہا تھا نیشنل انویشن فاؤنڈیشن یا ایسی کسی سنستہ نے آپ کی مدد کی سندہ آباد میں ایک سنستہ نیشنل انویشن تو اس طرح کی خوجوں کے لیے لوگوں کو پروسائد کرتی ہے پیٹے چوئی کراتی ہے مدد بھی دیتی ہے کیا آپ نے سمپرک کیا نہیں ابھی میرا کسی سے سمپرک نہیں ہوا ہے آپ نے کوشش کی ابھی تو میں نے نہیں کوشش کر رہا ہے کیونکہ ابھی result جو ہے result دکھ رہا ہے پر ابھی آیا نہیں جب تک آپ کی اس گاڑی کا اپیوک کیا نوٹ ساکل پہ تو جانے ہی پڑے گا تو کیوں بنا یہ گاڑی جی صرف میں یہ بات پھرچو کہوں گا کہ انسان کو ضرورت ہی انسان کی ابھیشکار کی کنجی ہے سن اگر میں نے دو ڈیوائز بنایا چھوٹو ویٹے سے ایک بائک میں فیٹے ہیں اور ایک کام میں فیٹے ہیں پر یہ دونو ڈیوائز سے میں نے ایک سمیں پہ دو بان درائیو کر کے بتایا سن یہ میری شمتہ تھی سر اور یہ شمتہ کو اس لیوال پہ لے جانے کی میری ابھی بھی سپنا ہے ڈریم ہے کہ میں اس کو لے جاؤں اور بہت جلد بہت جلد یہ زیادہ دور نہیں ہے جب آم جمتہ کے لئے بھی آپ کو میرا عدد سمجھ میں آئے گا تو دن زیادہ دور نہیں ہے سر اب آگے کیا پڑھانے والے ہیں حال فیلال میں ابھی جو جی پی آرے سے اس پہ کام کرنے والوں میں نے اس کا تارگیٹ کچھ مہینوں میں ہی تیار ہونے کی پوری اس کی گنجائش ہے اس کے بعد ایک میرا چھوٹا سا اکر پروڈیکٹ ہے وہ جلد دیکھیں گے سر میں نے ایک سکیٹ ڈرائیو بنانے کا سوچا ہے اتنا سا ڈرائیو رہے گا اس میں اینجین رہے گا اس میں اینجین ہوگا اپنا ستر سیسی کا اینجین رہے گا وہ اینجین اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہی تھیوری اس کا جو پورا اپریٹنگ ہے ایکسی لیٹ بریک اس میں صرف ہاتھ میں رہے گا اتنا سا گلپز رہے گا اس سے میں اپنا اینجین اپریٹ کروں گا اس سکیٹ ڈرائیو میں دو ٹائرز ہوئیں گے میں 2017 ہوجوں اس میں دو ٹائرز اٹھو ٹائرز جس کے لیے اس میں ٹائرز اس کو رائیڈنگ کرتا ہو جا سکتے ہیں ڈرائیڈنگ نہیں کرنا اس کو رائیڈنگ کرنا ہے تھوڑی سی پیٹس کی ضرورت رہ گئے پر میں تو کنلے کروں اپریٹس باقی جب کیسے گاری آپ نے بنائی ہو گاری لے کے اندور کی سڑکوں پر آپ نکلے تو سب سے پہلے تو زیرو ٹالز آن والے آپ کا چالان بنا دیں گے پر چالان آپ کا کیسے بنائی گا تو گاری زب تو جائے گی وہ کار اگر وہ سکا اگر آپ کو پریشان کریں گے کہ ریجسٹریشن کیسے کریں اس گاری کا اور آپ نے کوئی درخطہ کر دی اور جنتا کس کو پکا کے مارے گی گاری میں تو کوئی ہے ہی نہیں یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں پر دیکھئے جو چیز میرے بنائی ہے سر مان لیجیے یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی یہ بات یہ بولی آپ نے اس کا غلط اپیوک بھی ہو سکتا ہے آپ کا سیدھا سیدھا دشتہ کہاں ہوگا یہ بتائیں کہاں ہو سکتا ہے صحیح اپیو صحیح اپیوک یہ ہے صحیح ہے سر دیکھئے سب سے پہلا بھی ہے اس میں چوری کی گھٹنا ہے ہوتی سر اس میں بہت کم اس میں جعفہ کم ہو جائے گا کیونکہ جب میرا یہ پورا پروڈیکٹ جو کمپلیٹ ہو جاتا ہے سر تو اس کار کو میں کہیں بھی کھلی چھوڑ سکتا ہوں اس میں یہ نہیں چاہیے رہا اس میں کوئی بابا کی شکتی نہیں رہے گی کہ اس کار کو کوئی چھوڑی نہیں کرے گا اس کار کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں میرا جی پی آرے سسٹم لگا ہوا کوئی بیٹ کے چلا کے لے بھی گیا تو اس کو کیا کروں ہوں ہاں میں کار میں لگ کر کے واپس ہو لیا ہوا اس کے بعد سر یہ تھوڑی بات سننے میں عجیب سی لگتی ہے کیونکہ اس لئے کیونکہ جب میرے ریموٹ والی کار بنانے کے سو سوچتا ہوا اس کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو آج کار ہر ٹرک میں لگنے لگا ہے مہنگی گالیوں میں لگا جاتا ہے ابھی ان دور ہنگ کارٹر دکپال دھار کر دی انہوں نے مہنگی کار تھی وہ کار لوگوں نے چورا لی اور جا کے اصل میں بیج دی تو اصل سے کار برامت ہو گئی تو آپ کوئی ایسی چیز کیوں نہیں سوچتے جس سے کہ ایک عام آدمی کا بھلا ہو ایک کسان کا مزدور کا گاؤں میں پہاڑوں میں مہلائے جاتی پانی لگے جاتی اوپر کوئی ایسا اپکرڑ ہو کی پانی آسانی سے پہا پہ لیا سکے کولیوں کو بہت مشکل ہوتی ہے ریلوے سٹیشن پہ گالی نے سامان دے لیتے ہیں لیکن جب سیڈی چلنے ہوتی دککت ہوتی کوئی ایسا ینتروں کی سامان کو سیڈھا سیڈی پر چڑھا دے یا سیڈی پر چڑھانے میں کم تک نہیں ہو اسی کوئی چیز کو نہیں سوچتے نہیں وہ سر دیکھئے اگر یہ بھی بنا ہے تو یہ میرا یہ نہیں یہ کی لکش بنا لیا کہ میں ریموٹ والی آج ریموٹ والی میں نے کار بنے کل ٹرک بنا ہوا نہیں میں یہ نہیں بھول رہا ہوں شمتہ انسان کی اس لئے ہاتھ تک آئے اگر اس کے بعد جب میں اپنا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا تو یہ آپ نے بہت اچھی بات پہ لیسا کہ کولی جو ہے بچوں کو سکول جانا ہوتا بھاری بھاری مزمدار بیگ اٹھانے پڑتا ہے بچے کے ساتھ کھچا جائے دیکھیں دیکھیں یہ بات بہت اچھی بھالی کہ ایسا ہی انتر ہو کہ اس کا جو بیٹ جو ہے جو بھی جتنا بھی بیٹ رہتا بہت آسانی سے چلے آتا ہے پر وہ انتر ایزاد بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کی اور اس کی کم ہونی چاہیے جس اہم آدمی افورد کر سکے جی بلکل سینہ کی اکرانیات دیکھیں ایسی چیزیں آتی ہیں لاکھوں کی چیزیں ہیں ایک اہم آدمی خرید کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سوچتے کہ جس سے آہم آدمی کی زندگی بہتر ہو نہیں نہیں سر دیکھیں وہی میں پہلے بھی بھول چکا ہوں شمتہ جو رہے گی وہی dependent ہے اگر یہ پروزیکٹ میرا complete ہو جائے گا تو اینیوے میں جرور کروں گا میرا بھی چل رہا ہے میں ایک ایک تھیوری تھیوری ہے میرا باس اس کو ابھی میں کنا نہیں جاؤں گا میں نے دیکھیں سنیں ایک پاور اپنے باس میکنیٹ پاور میکنیٹ پاور ایسا ہے جو قدرتی ہے آپ پاس میں میکنیٹ جب آپ فیسٹو فیسٹ کرتے آور نوار کی جگہ فیسٹو فیسٹ کرتے کبھی چپکتا نہیں ہے وہ پاور ایک لیمیٹ تک رہ گیا ہے پر میں بینے وہ سوچا ہے اگر اس پاور کو صحیح جلے انگرشن ککر اسی پاور پر تو کام کرتا بلکل باکی اس سے مطلب دیکھئی ہے سورال پہنے لے سر دھوپ رہتا ہے بجلی بناتا ہے مانا اس بات کو ٹھیک ہے اپنا سولر کوکر دھوپ رہ گا بجلی بنایا گا باگی یہ کہیں نا کہیں فیل ہے کیوں فیل ہے ایسے 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 سوری کی دشا مورتی ہے سولر نائک میں کھا کریں گے سر رات میں تو جا ہی رہے نہیں کہ دن میں جو میرا جو میرا پر جو میرا پر جو میرا پر جو میرا دے سکتے ہیں کرنٹ الیکٹرک وارٹ نکالے گا اور وہ کبھی کبھی ختم نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا سر جب تک اس پہ کوئی پارٹ خراب نہیں ہو گیا ہوگا تب تک اس کو چینج کرنے کی کنڈیشن ہے یہ پروجیکٹ سر بہت جلد سامنے آگا سال ہمارے سٹوڈیو آئے آپ نے ہم سے بہت ساری بات ہیں کی آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ جو انہوریشن کر رہے ہیں اس کا اپنا مہتو ہے اور ایک پروجتی کی اور آپ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہم اندور کے لوگ اندور کے نوجوان بھی کچھ کر سکتے ہیں ان کے دیماد میں کوئی چیز ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت دھنی وائد نیوز بیکرس پر اتنا ہی آپ ہمارا یہ پروگرام چاہیں تو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا یواریل سکین پر نیچے لکھا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی دماؤس